بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیری سنگو چاہاں میرے دوستو آج کی ریسپی بہت اچھی اور بہت ہی کمال کی بننے جاری ہے اور اس میں یہ ہوگا آپ کو بھی بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور بہت ہی آسان کرنے والا ہوں آج کی ریسپی آپ نے شروع سے ہم تک میری ویڈیو کو دیکھنا ہے اور مسالہ جات اور جس طریقے سے میں بناوں گا آپ نے شروع سے ہم تک دیکھنا ہے وہ میں آج بنا دینا ہوں چکن برسٹ اور آپ کو پورا طریقہ اچھے طریقے سے بتاؤں گا اور بہت ہی کمال کا اور بہت ہی مزہ دار ذائقہ ہوگا انشاءاللہ اور اس کو بنانے کے لیے جو جو چیزیں ہیں وہ میں نے تیار کرنی ہیں تو اس سے پہلے جو میرے دوست میں چینل پر نئے ہیں وہ کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے یہ راضی ہوتا ہے سبسکرائب کرنا یہ ساملے آپ کے طرف سے ایک توفہ ہوتا ہے اور بھائی کے لیے ایک انام ہوتا ہے تو چلتے ہیں پھر اپنی ریسپی کے طرف دیکھتے ہیں کیا کیا کن کن چیزوں کے ہمیں ضرورت ہے جی دوستو یہ دیکھیں یہ دو عدد میں نے چکن برسٹ کر لیے ہیں ان کو آج ہم اچھے طریقے سے بنائیں گے یہ آپ نے پورا طریقہ دیکھنا ہے چیک کرنا ہے کس طریقے سے بنے گا اس میں جو جو مسالہ جات پڑیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک عدد کھانے کا جو چمچ ہوتا ہے یہ چار مسالہ ایک عدد کھانے کا چمچ جو ہوتا ہے چکن بروس مسالہ ایک عدد زیرے کا جو ہوتا ہے کھانے کا چمچ بور جائے گا آدھا چمچ جائے گا کالی میرچ کا ٹھیک ہے اور آدھا چمچ جائے گا دادری میرچ کا آدھا چمچ جائے گا کھانے کا جو ہوتا ہے نمک کا اور ہندی کا جائے گا آدھا چائے کا چمچ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ ہم دے کے ساتھ ایٹ کریں گے اور سرکہ لگے کا ساتھ اس کو بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے یہ ہم نے میں نے چکن پیس لیے تھے بریس ٹھیک ہے اس کو میں نے دو لیا تھا اچھے طریقے سے اس کو تھوڑا تھوڑا ہم کٹل لگا لیں گے ایسے کر کے یہ دیکھیں آپ ان کو ایسے کر کے کٹل لگا لینا ہے کہ جو مسالہ جو ہوگا ہمارا اندہ تک اس کا جذب ہو جائے یہ آمی اس طرح حقے سے دو سے چار کٹ دے دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کر کے کٹ دے دینا ہے ٹھیک ہے دونوں پیسوں کو ہم ایسے کریں گے کٹ دے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ پاک ہماری لستوں میں نمتوں میں برکہ ڈالے یہ دیکھیں آپ اس طرح بھی ہم کٹ دے دیں گے جی دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ اس کو ہم نے کٹ دے دیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک ایسا ہے ایک یہ دیکھیں بال پکڑیں گے اس کو اٹھائیں گے یہاں پہ رکھیں گے یہ چکن جو بریس کا جو یہ دیکھیں ہم نے یہ کٹ لگائے ہیں آپ میں بھی اسی طرح کٹ لگانے ہیں دیکھنے آپ ٹھیک ہے اس کو بسم اللہ کر کے اس میں رکھیں گے دونوں پیسوں کو آپ کیا کریں گے یہ میں نے آدھا پاؤ دی نہیں تھی ٹھیک ہے اس میں دی ڈالیں گے اور اس میں کیا کریں گے یہ دیکھیں سرکہ جائے گا سرکے کے لیے بھی بہت اچھا اور ہماری سید کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ جو مسالہ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو سارے بتا دی ہیں اس کو کیا کریں گے ہم مکس کر کے ان کے اوپر ایسے کر کے ڈال آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کر کے مکس کر کے اچھے طریقے سے ڈال دیں گے یہ باہر کے جو ہے نا آپ روست وغیرہ سارے بھول جائیں گے ہمیں مکمل طریقے سے اس کو جو ہیں اچھے طریقے سے اس کو اندر تک یہ دیکھیں ایسے مسالہ لگا کے نا اس کو اچھے طریقے سے مسالہ لگا دینا ہے پہلے مسالوں کو ایسے کر کے مکس کر لیں یہ دیکھیں ایسے کر کے مکس کر لیں پھر آپ میں پکڑنا ہے ان کو مسالوں کو ایسے اندر لگا دینا ہے کہ اندر تک جو مسالہ ہے نا لگ جائے اس کو مسالہ لگا کے تقریبا ہم دس سے پندر منٹ کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ زیادہ دے رکھیں گے تو اس کا ذائقہ جو ہوگا اور بہت اچھا بن جائے گا اس کو اندر تک آمرے کڑ لگانے ہیں سارے دوستو یہ باہر کے جو ہوتے ہیں نا آپ دیکھتے ہیں فرائر وغیرہ کرتے ہیں یہ ان چیزوں کو آپ بھول جائیں گے گھر میں جب آپ یہ بنائیں گے تو چھوٹا بڑا یہ سارے گھر کے پر بہت شوق سے یہ کھائیں اور آپ کو بار بار ان چیزوں کا بھولیں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا ہم لگا لیں گے کہ ہمارا جو ہے نا سارا مسالہ اندر تک لگ جائے اچھا دوستو یہ دیکھیں اب مسالہ اس کو لگ گیا ہے اب اللہ کیا کریں گے اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہے نا یہ دیکھیں اب اوپر سے ڈام کرنا ایسے اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں آج دوستو یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ سائلنٹ بنائی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے ہی کار لی تھی یہ لال مولی ہے ساتھ بندو بھی ہے پیاز ہے لیمن ہے اور حریمچ ہے اور دو دھنڈے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کب یہ استعمال کرنے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں نے یہ دیکھیں دہی نہیں تھی اور یہ دیکھیں جو میری آپ نے پودینے کی چٹنی دیکھی ہوئے ہیں اسی طرح میں نے کوڑ لیا تھا اور دہی میں ڈالیں گے چٹنی بنائیں گے دھر میں تو تو قائد یہ اس کو بھی پندرہ منٹ کے بعد پھر ہم چیک کرتے ہیں جی دوستو یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے یہ چکن برس کو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور مسالہ بہت ہی کمال کا جو اے نا کشبوع آ رہی ہیں تو بسم اللہ کر کے ہم ایک ایک پیس کو فرائے کرتے ہیں آنچ آپ نے اس طرح رکھنی ہے یہ دیکھیں زیادہ تیزنی رکھنی نارمل رکھیں اور آئل کو پہلے آپ تھوڑا سا گرم کر لیں اب بسم اللہ کر کے ہم ایک پیس کو پکڑیں گے جس پہ اللہ رحمان رحیم یہ دیکھیں آپ ایک پیس کو فرائے ہونے دیں گے ایک طرح جب اچھی طرح ہے اس کا جو اہمہ پس جائے گا پھر ہم اس کی سائے چونک کریں گے یہ باہر کے ایک ہی اچھی ہو گئے باہر سے بہت ہو گئے آپ ہر چیستہ بھول جائیں گے چیستہ بگئے میں گئے اس کو دو سو ایک دفعہ چیک کر لیں گے بسم اللہ رفا نیائی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ دے سکتے ہیں کتنا دیارہ یہ جاؤنٹ ہوا ہے کتنا دیارہ فرائی ہوا ہے آپ اس کو دوسری سائٹ کو ہم فرائے کریں اس سے پریچے سے یہ آپ کو آج طریقہ بتایا ہے کے ایسی ہوگئے باہر کے دوسٹ ہوگئے بڑے بڑے جو نامی درانی لوگ ہیں آپ ان لوگوں کو بول جائیں گے گھر میں جب یہ مسالہ آپ خود اس طریقے سے لگائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ریسٹی بہت ہی کمال کی اور آپ خود بنا سکتے ہیں اور بہت ہی مزدار بنیں گی گھر والے اس ریسٹی کو جب کھائیں گے تو ہنیاں چاہتے رہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کو اچھے طریقے سے پرائے ہونے دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہماری لگتوں میں برکر ڈالے اور جس میں ہمیں اتنی نینٹے بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ دے سکتے ہیں بائی سے بھی بہت خطرناس بہت ہی اچھا ہمارا یہ پیس تیار ہوا ہے آپ گھر میں یہ خود بنا سکتے ہیں ابھی ہمارا ایک پیس یہ تیار ہو گیا ہے آپ کو اندر تک میں دکھاتا ہوں یہ بسہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اندر تک جو ہے نا یہ ہمارا پیس بلکل اچھے طریقے سے تیار ہو گیا ہے اب اس لئے کر کے ہم اس کو ایک پیس کو کار لیں گے یہ ہمارا پیس جو ہے نا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن برسٹ ہمارا بہت ہی کمال کا ایک پیس تیار ہو گیا ہے اب دوسرے پیس کو ہم تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتے ہیں موسیقی 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 اچھے طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ٹھیکن ورس آپ کو اچھے طریقے سے بنانا آ جائے گا آپ کے ایسی وغیرہ جتنے بھی باہر کے خوابے ہیں جتنے بھی باہر کے دوست ہیں بڑے بڑے اچھے نامی گرامی ان کو بول جائیں گے اور آپ میں یہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آج کی ریسلک کیسی آپ کو لگی اور اس کے ساتھ جو میرے دوست میرے چاہے ہیں وہ دیکھتے دیکھتے میرے چاہے ہیں کو سبسکراب کرنے یہ لازمی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دوستوں کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ بیٹیس کی خیہ شہن کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحل ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دیارہ ہمارا یہ پیٹ deliver میرے کیسی تیار ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پہلی سے شوئے ختمہ سے شوئے آ رہے ہیں آر آر کو کیا بتاؤں بہت مجھے کی یہ ریسپی تیاری ہے انشاء اللہ انشاء اللہ میرے دوستوں کو میرے بہن بھائیوں کو درگوں کو بہت افند ہے یہ آپ دے سکتے ہیں ماشاء اللہ پیس ہمارا کیسے تیار ہو رہا ہے تھوڑا سا اور لائل کریں یہ سکت براؤن اور اچھا سا کریں گے ٹھیکن کو آپ نے اچھے طریقے سے پھائے کرنا ہے پھر آپ کو بہت سی لگزیر ٹھیکن کھانے کو ملے گا یہ ٹھیکن جو ایسپو گرم انشاء اللہ انشاء اللہ جو نیکس رہی ہوگی میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے بزرگوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے جلدی لے کے آؤں گا یہ دوستوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ہمارا دوستہ بھی جو ہے نا اچھے طریقے سے تیار ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے چلے کو تنچے سے بند کر دیں گے بسم اللہ رخمان رحی اور اب ہم اس کو رہنے ڈش آٹ کریں گے بسم اللہ رخمان رحی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ 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 باق ہماری لستوں میں نعمتوں میں بڑکہ ڈالے ہمارا دوسرے بھی اس بھی تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے بسم اللہ رخمان رحی جی دوستو یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی کمال کے ہمارے جو چکن بریسٹ ہیں وہ تیار ہوئے ہیں اور اس کو پر جو جو چیزیں ابھی ایڈ کرنے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو اس کے ساتھ ہم اپنے چکن کے ساتھ یہ دیکھیں دو عدد اڈے جو میں نے لیے تھے میں نے بوائل کر لیے تھے پہلے اس کو کٹ کریں گے آپ اپنے وہ کٹر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس سے ہم اپنے یہ دیکھیں اس سے کٹ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بسم اللہ کر کے ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں اس کی ڈیکوریٹ کے لیے ساتھ یہ بھی کھانے کا بہت ہوتی ہے اب دوسرے انڈے کو بھی پکڑیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے دو انڈے پہلے بوائل کر لیے تھے پھول بوائل اس کو پہلے ایسے کر کے کٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دوسرے ہم کیا کریں گے یہ نیشنل کا چارڈ مسائل ہوتا ہے جسنا یہ دیکھیں اس کا ذائقہ بڑھانے کے لیے تھوڑا سا مسالہ زیادہ نہیں ہے یہ دیکھیں بڑھانے کے لیے تھے بڑھانے کے لیے تھے بڑھانے کے لیے تھے جی دوستو آج کی ریسپی انشاءاللہ 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 رکھائے گے یہ دیکھیں یہ چکن بریزٹ ہے یہ ساتھ میں نے سیلڈ بغیرہ بنایی تھی ٹھیک ہے اور ساتھ یہ میں نے رائتہ بنایا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا پودین نے کی جو میں نے اپنی ریسپی بنائی بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے پہلے دیکھی بھی ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے گھر میں چٹنی بنا لینا ہے یہ رائتہ بنا لینا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آج آپ کو یہ بہت پسند ہماری ریسپی آئی ہوگی میں آگو اس کا جو چکن کا ہیان ہے یہ دیکھیں پیس تھوڑا سا یہ ریک دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت پیارا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے جیسے ہات سے ٹھوڑا رہا ہے یہ دیکھیں بہت کمال کا یہ دیکھیں بہت کمال کا مسالہ ہے میں ابھی آپ کو کھا کرچیک کر کے بتاتا ہوں جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکن برس ہمارے کتنے پیارے یہ تیار ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یقین ہے کہ اسی طریقے سے گھر میں جب بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی عالی بنیں گے یہ میں آپ کو ذرا ایک پیس تھوڑا سا کھا کر بتاتا ہوں چیک کر کے بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی کمال کا ٹیسٹ ہے باہر کے کے ایسی جتنے اچھے جے بروس پالے ہیں جتنے بھی ہیں آپ ان کو بھول جائیں گے آپ نے اچھے طریقے سے یہ مسالہ لگانا ہے اور اپنے بھائی کو پنکو بڑ کو بتانا ہے کہ آج کی ریسپی کیسے بنی بہت ہی کمال کا ذائقہ آ رہا ہے اور خطرناک ذائقہ ہے اس کا میں کہتا ہوں مزہ آ گیا ہے آج آپ نے اسی طریقے سے بنا کر کومنٹ شرکٹرین میں مجھے بتانا ہے کہ ریسپی کیسے بنی اچھا گائز انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس جو ریسپی ہوگی میں اچھے طریقے سے لے کے آنگا جلدی لے کے آنگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر ان کو بڑھ کو اجازت دیں اگر آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو جو میرے دوست میرے چینل پر نئے ہیں جاتے جاتے میرے چینل پر سبسکرائب کر دیں یہ لازمی ہے یہ ہے ایک آپ دوستوں کا پیار ہے اور بھائی کے لئے توف ہے ٹھیک ہے اچھا گائز ملے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ